اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ عالم اسلام کی تازہ خبریں دیکھنا چاہتے ہیں دنیا بھر کی تازہ خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے سبسکرائب کر لیں اس کا لنک کومنٹ کے ذریعے سے لے سکتے ہیں ورسپ کر کے لے سکتے ہیں اور اسی طرح سے خبروں کی دنیا کا ورسپ گروپ بھی ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور تعرف لکھ کر میسج کریں آپ کو وہاں بھی شامل کر لیے جائے گا ناظرین اکرام افغانستان سے جو اہم خبریں ہیں ان کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ افغان طالبان نے امریکہ سے زیادہ طاقتور فوجی لشکر اور فوجی دستے تیار کر لیے ہیں جی ہاں ناظرین اکرام دنیا کے اندر افغانستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس کے اندر اسلامی امارت واحد ایسی طاقت ہے جنہوں نے دنیا کی سپر طاقت ہونے کے زوم میں مبتلا اور دعوے دار امریکہ کو شکست سے دوچار کیا یہ جدید دنیا کی اکیسویں صدی کی یہ بڑی ایک فتح تھی جو افغان طالبان نے ایک سال پہلے سمیٹی ناظرین اکرام دنیا کے اندر یہ ایک انوکھا واقعہ تھا اور دنیا کے اندر یہ یقیناً ان عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات میں یہ واقعہ شمار ہوتا ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے جو اسلحے سے لیس نہیں ہے جن کے پاس اپنا ٹھکانہ نہیں ہے اور جن کے پاس کسی بھی طرح کی جدید ٹکنولوجی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہے وہ دنیا کے سپر پاور ہونے کے دعوے دار ملک کو جس کے پاس ایٹم بم بھی ہے جس کے پاس ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ آٹھ سو ارب ڈالر اپنے دفاع پر خرچ کرتے ہیں اس ملک کو شکست دی وہ افغان طالبان تھے یہ دنیا کے اندر ایک حیرت انگیز واقعہ تھا اور یقیناً اس کے اندر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال تھی جس کی وجہ سے افغان طالبان کو بے سرو سامانی میں بغیر کسی جدید ہتیار کے انہیں فتح ملی ناظرین اکرام افغان طالبان نے امریکہ کو ہرایا امریکہ کو شکست دوچار کیا یہ بات آج تک امریکیوں کو حضم نہیں ہے اب جبکہ افغانستان کی اندر ایک سال مکمل ہو گیا ہے امریکیوں کو یہ غم بار بار انہیں ستاتا ہے اور انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں ہارے ہیں انہیں دکھ ہوتا ہے کہ طالبان سے ہم طاقت میں زیادہ ہونے کے باوجود ہار گئے ہیں ہمیں کیوں یہ رسوائی اور شکست ملی ہے ناظرین اکرام افغان طالبان بتاتے ہیں ایک طرف امریکیوں کو یہ دکھ ہوتا ہے اور اس کے وہ اسبات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تسلی جھوٹی تسلیہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف سے افغان طالبان بتاتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیتی تو جیتی کیسے وہ بتاتے ہیں وہ فخر کرتے ہیں اور وہ بقاعدہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں تصویریں شیئر کرتے ہیں اور بیانات کے اندر بھی یہ باتیں بتاتے ہیں افغان طالبان کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ جنگ اس لیے جیتی کیونکہ ہم حق پر تھے ہمارے اوپر ظلم ہوا تھا حکومت ہماری تھی ہماری حکومت ختم کی گئی ہمارے اوپر قبضہ کیا گیا اس لیے ایک تو ہم حق پر تھے اور جو شخص حق پر ہوتا ہے اس کو اللہ کی مدد ملتی ہے انہوں نے کہا افغان طالبان بتاتے ہیں کہ ہم جنگ اس لیے بھی جیتے کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی طاقت تھی ہمارے ساتھ دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی طاقت تھی اور وہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے ہمارے سینوں کے اندر ایمان تھا ہمیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا اور ہمیں اپنے اللہ پر یقین کامل تھا جس کی وجہ سے ہم یہ جنگ جیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو طاقت تھی یہ اگر امریکہ کے ساتھ ہوتی تو امریکہ بھی جیت جاتا انہوں نے کہا کہ چونکہ امریکہ ظالم تھا چونکہ امریکہ کافر تھا یعنی اس کے ساتھ جو فوجے تھے وہ کافر تھیں تو اس وجہ سے انہیں شکست ملی اور دوسرا افغان طالبان کہتے ہیں کہ ایک اللہ رب العزت کی مدد کے علاوہ ہماری اپنی جو قوم تھی ان کے اندر غلامی کا جذبہ نہیں تھا ان کے اندر غلامی سے لڑنے کا جذبہ تھا ان کے اندر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا جذبہ تھا اس وجہ سے افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں ہمارے نوجوان ہمارے مجاہدین اور ہماری فوج ایک ایسی فوج تھی جو دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتی تھی انہوں نے کوئی لالچ نہیں دیکھا یہاں تک کہ افغان طالبان بتاتے ہیں کہ دنیا کی اندر سب سے زیادہ فدائی حملے افغانستان کی سرزمین میں ہم نے کیے ہیں کیا کوئی انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خود ختم کرے زندگی کو بہت سے لوگ خودکشیاں کر کے بھی ختم کر لیتے ہیں لیکن اتنی تعداد میں نہیں اور اس طرح سے نہیں ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں چلا جاؤں گا میری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ اپنے جسموں سے بارود باندھے اور وہ اڑا دے اپنے آپ کو ایسا دنیا کے اندر بہت کم ہوا ہے بہت کم وہ اتنام کی جنگ میں دیکھا گیا تھا لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ قربانیاں دی ہیں تو بہارہ لازوین اکرام افغان طالبان کی جانب سے اب یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے امریکہ سے بڑی طاقتور فوج تیار کی ہے ہمارے فوجی امریکہ کے فوجیوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہیں ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا اگر کسی کو دوبارہ شوک ہے تو ہمارے ساتھ مقابلہ کر لیں ہم ان کو بھی ہرا دیں گے تو اس حوالے سے افغان طالبان نے اپنے ملک کے اندر جو طاقتور لشکر ہے اس کی تصویریں اور ویڈیوز جاری کرنا شروع کر رکھی ہیں آج ناظرین اکرام صوبہ لوگر کی اندر افغان طالبان کی جانب سے ایک ٹریننگ سنٹر سے کچھ فوجیوں کے تقریباً آٹھ سو سے زائد یہ فوجی کمانڈوز ہیں ان کی فراغت کی خبر دی گئی ہے اور افغان طالبان نے بتایا ہے کہ صوبہ لوگر کے ٹریننگ سنٹر سے آٹھ سو فوجیوں نے ٹریننگ لے کر فراغت حاصل کی ہیں یعنی وہ طالبان کی مستقل جو فوج ہے اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں افغان طالبان نے یہ جو جدید فوجی کمانڈو تیار ہوئے ان کی تصویریں جاری کی ہیں ان کی تصویریں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ امریکہ کی فوج کے کمانڈو کی طرح کے کوئی کمانڈو ہیں اور ایک لمحے میں تو اگر آپ یہ تصویریں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ افغان طالبان کی فوجی نہیں ہے کیونکہ افغان طالبان کے بارے میں جو ایک خاکہ بنایا گیا ہے جو ایک رائے قائم کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے ان کے سر پر پگڑیاں ہوں گی کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے وہ قدامت پسند لوگ ہوں گے وہ پتھر کے زمانے کے لوگ ہوں گے دنیا میں ان کے بارے میں یہی باتیں پھلائی گئی ہیں لیکن جب آپ اس طرح کی تصویریں دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی افغان طالبان ہیں کیا واقعی افغان طالبان کے یہ مجاہدین یا فوجی ہیں تو افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ہر ٹیکنالوجی اور ہر جدید ہتیار اور جدید اسلحات چلانا سیکھ رہے ہیں تربیت دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں ہمارے فوجی تربیت میں امریکہ کے کمانڈوز سے کم نہیں ہیں بلکہ ان سے زیادہ حاوی ہیں اور افغان طالبان کہتے ہیں کہ جس طرح سے کسی بھی ملک کے پاس ایلیٹ فوجی دستے ہوتے ہیں فوجی کمانڈوز ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی ایسے ایلیٹ فوجی کمانڈوز اور دستے ہیں اسے پہلے افغان طالبان نے جو بدری تین سو تیرہ فوج ہے اس کا بقائدہ افغان طالبان کی جانب سے جو ویڈیو ہے ایک وہ ریلیز کی گئی اور وہ ہم نے بھی آپ کو دکھائی ہے کہ کس طرح سے بدری تین سو تیرہ جو طالبان کا ایلیٹ فوجی دستے ہیں اس کو تربیت دی جاتی ہے اور کیسے وہ افغانستان کو پروٹیکشن کرتے ہیں بھارہ نازوی کام یہ جو لوگر کے اندر مزید فوجی کمانڈو تیار ہوئے ہیں ان کی تصویریں افغان طالبان نے جاری کی ہیں اور افغان طالبان نے یہ تصویریں جاری کر کے بتایا ہے کہ کوئی بھی دشمن جو افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی امارت کے حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا ہے یعنی اسے یہ غلط فہمی ہے کہ افغانستان کے لوگ بڑے کمزور ہیں اور افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے عبادی کے لحاظے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور وہاں پر کسی بھی طرح کا انفرسٹرکچر نہیں ہے کمزور ہیں ان کو مار دو افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن کان کھول کر یہ بات سن لیں کوئی غلطی نہ کرے ہم چیر ڈالیں گے ہم مار ڈالیں گے اور ہماری نئی کمانڈو فوج یہ دشمن کے ہر خطرے سے نمٹ سکتی ہے ہر طاقت سے یہ لڑ سکتی ہے لہٰذا اگر کسی نے غلطی کی تو اسے اس غلطی کی قیمت چکانا پڑے گی انہوں نے کہا کہ پہلے ہی امریکہ نے غلطی کی تھی اور انہوں نے غلط اندازے لگائے تھے جس سے وہ ہار گئے لیکن اب تو ہم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں لہٰذا اب آئندہ کوئی غلطی نہ کرے یہ افغان طالبان نے یہ بیان بھی چاری کی ہے باران عزوی کام یہ تصویریں اور ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اس لیے آپ یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کریں دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ افغانستان اردو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں افغانستان سے متعلق خبروں کے لیے ہمارا ویڈس اپ گروپ ہے اس میں بھی شامل ہو جائیں عالمی خبروں کا ہمارا ایک نیا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی سبسکرائب کر لیں اب تک کے لیے تہیں یازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ